میں ماذا چاہتا ہوں میرے دل بہت پڑھا ہوئے اور میں جو آخر واقع باتا ہوں سنجھے چھوٹے موٹے ایسی میں شکلے چھوڑتا رہتا ہوں اور شوخیاں ہوتی ہیں خوش ہو جاتے ہیں لوگ سن 2015 میں مرہوم جنے جمشید سے ایک حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے لفظوں کے چناؤں میں بے احتیاطی ہو گئی جس کے سبب ام المومنین سیدہ آئیشہ رضی اللہ عنہ کی بے احترامی کا پترہ سامنے آ گیا جنے جمشید نے وضاحت کی کہ وہ ام المومنین کی توہین کا سوچ بھی نہیں سکتے اور لفظی بے احتیاطی پر فورا میڈیا پر آ کر دونوں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بھیگ کے درجے میں درخواست کرتا ہوں کہ مجھے معاف کر دیجئے لیکن اس کے باوجود ایک مسلک کے لوگوں کو استعمال کیا گیا جنہوں نے جنے جمشید کے خلاف پورے ملک میں احتجاج کیا بلکہ اسلامباد ائرپورٹ پر جنے جمشید پر حملہ بھی کیا گیا ان کے خلاف ایف آئی آر درج بھی کرائی گئی مرہوم جنے جمشید کی وضاحت کے باوجود آمیل لیاقت نے اپنے مسلکی انات کے سبب جنے جمشید کو فاہشہ عورت کی اولاد کا تانہ دے مارا یہ ان دنوں کی بات ہے جب آمیل لیاقت عالم آن لائن پروگرام کرتا تھا اور میڈیا پر ایک مذہبی سکالر کے طور پر پہچانا جاتا تھا آمیل لیاقت کے جانب سے ٹی وی چینل پر جنے جمشید کی مرہومہ والدہ کے خلاف انتہائی نازیبہ کلمات پر جنے جمشید بہت دکھی ہوئے تھے یارہ مائی دو ہزار پندرہ کو جنے جمشید نے ٹوئیٹ کیا کہ آمیل لیاقت نے ہماری ماں کو فاہشہ کہہ کر مجھے میرے بھائیوں اور پوری فیملی کو زندگی کا سب سے بڑا دکھ پہنچایا ہے میری ماں اس دنیا میں نہیں ہے ان سے کیا لینا دینا تھا جو کچھ کہنا تھا مجھے کہہ دیتے ٹھیک ستا سال بعد اسی تاریخ کو یعنی یارہ مائی کو آمیل لیاقت کی تیسری بیوی نے آمیل لیاقت کی فاہش ویڈیو شیئر کر دی جس میں مو بے لباس ہیں اور آئیس کا نشا کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے موسیقی موسیقی